ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ہسندر صرفان فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں ہوں چاول کا چیلہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کمنٹ کر کے کہ چیلہ ہم کیسے بناتے ہیں تو آج میں چاول کے چیلے کی ریسپی لے کر حاضر ہوں ہوں تو فرنڈز سے ہم نے چاول کا چیلہ بنانے کے لئے یہ آدھا کٹوڑی چاول لے لیا ہے جسے میں نے دو گھنٹے کے لئے بھگا کر کے رکھ دیا تھا اب دیکھیں گا دو گھنٹے کے بعد ہمارے چاول پھول چکے ہیں اب ہمیں سب سے پہلے چاولوں کو پیس لینا ہے یہ دیکھیں گے یہ نکسی میں چاولوں کو بہت باری چیزا ہے اب ہم تیاری کریں گے مسالے کی تو مسالہ بنانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے آدھا ٹماٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھی پیاز میں نے باری باری کٹ لیا ہے دو حریمیش ہم نے کٹ لیا ہے تھوڑا سارا دلیاں ہم نے باری کٹ لیا ہے اور یہ تھوڑی سی گاجہ رہے یعنی کیا آدھی گاجہ رہے جسے میں نے کس لیا ہے یہ آپشنلی ہے آپ گاجہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے پیس بنایا تھا یہ ہم کسی باول میں کر لیں گے یہ جو پیس بنا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور دھیان رکھئے گا کہ چاول ہمیں بینا پانی کے لیے پیس لے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پتلا بیٹن ہمارا تیار ہوا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالہ جو بھی ہمیں مسالہ بنایا تھا یہ دیکھئے گا یہ سب سے پہرے میں پیازے ڈالوں گی بہت باریک باریک پیازے ہمیں کٹنے ہیں موٹی بالکل نہیں کٹیں گے اور یہ ٹیماٹر گاجر حرہ دنیا اور یہ لاسٹ میں باریک باریک کٹی ہوئی ہری میرچ یہ ہم ڈال دیں گے اور اچھے سی بیٹن کو ملا لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے مسالہ ڈالتے کے ساتھ تو اس میں ہم چاہیں گے تو تھوڑا سا پانی ہمیں اس میں ملا دیں گے کیونکہ ہمیں اتنا گاڑا یعنی کہ اتنا تھکنیس جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے اب ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی یہ دیکھئے کا کتنے کم ماترہ میں میں نے پانی ڈالا ہے جو مکسی کا جار تھا بس اسی کو دھو کر کے پانی ڈالا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی دیکھنیس ہمیں چاہیے تاکہ ہمارا جس میں ہمارا چیلہ اچھے سے بن جائے بہت زیادہ موٹا ہمیں نہیں چاہیے میں نے آپ کو شاید بیسن کی چیلے میں یہی چیز بتائی تھی اب ہم ڈالیں گے نمک نمک آپ ہمیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں ڈال دینی ہے پسی ہوئی کالی مرچ یہ دیکھیں گے ون فورت چمچ میں ڈال لیں ہوں کالی مرچ پسی ہوئی ریڈ چھلی پاورڈر اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے کالی مرچ زیادہ اچھے لگتی ہے اور اب ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں گا اب ہم گیس پر رکھ دیں گے پین یہ روٹی بنانے والا پین ہے یعنی یہ روٹی بنانے والا توا میں نے کوئی نون اسٹک پین نہیں لیا ہے بلکہ سمپل روٹی بنانے والا ہی پین میں نے لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ریفائنڈ آئل یہ میں نے ریفائنڈ آئل یہ ہے کوئی سے بھی آئل یوز کر سکتے ہیں بس مسٹرڈ آئل آپ یوز نہ کریں تو یہ دیکھیں گے اس طرح سے آئل کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور آنچ ابھی ہم نے تیز رکھ گئی ہے تاکہ توا ہمارا گرم ہو جائے اچھے سے اور آئل کو وہ اپنے اندر جزٹ کر لیا ہے دیکھیں گا آئل ہمیں بہت اچھے سے چاہتے ہو پھیلا نہیں ہے یہ میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں گا اب یہ ایکسٹر آئل جو ہے ایسے بھی میں بہار نکال لوں گی بس مقصد جو تھا آئل کو پھیلانے کا وہ یہ تھا تاکہ آئل ہمارا توا کے اندر سما جائے یہ دیکھیں گا کیونکہ نون اسٹک پین ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اتنا آئل داننے کی ضرور نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں گا آئل بہت اچھے سے سما چکا ہے ہمارا پین میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا یہ ہم ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے اس طرح سے پھیلا کر کے ہمیں ڈالنا ہے اس طرح سے آپ پھیلا دیجئے گے جب آپ پھیلا کریں تو آج کو سرو کر دیں گے اس طرح سے پھیلانے کے بعد دو منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں گا یہ دو منٹ کے بعد ہمارا چیلا جو ہے وہ ایک طرف سے سکنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم سلیٹ چمچ اس طرح سے ڈالتے ہیں اور ایک طرح سے سائد اکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو چیلا آسانی سے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ دیکھیں گا میں نے اس سے پلٹ دیا ہے کتنی آسانی کے ساتھ یہ پلٹا گیا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ میں نے آپ کو بیسن کا چیلا ہمیں بتائی تھا کہ پہلی بار جو پہلا چیلا ہم بناتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے یعنی کہ چیلا توٹ جاتا ہے لیکن جب ہم اس کے بعد دوسرا یا تیسرا چیلا بنائیں گے تو پھر آپ کا چیلا بلکل بھی نہیں دوتے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پہلا چیلا ہے اور یہ ہلکا ہلکا سا کہیں سے کریک ہو رہا ہے لیکن جب میں نیکس چیلا بناوں گی تو وہ ٹریک نہیں ہوں گا میں آپ کو نیکس چیلا بھی بنا کر دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک بار پھر سے جو گھول تھا شاول کا وہ ڈال دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو یہ خالی جگہ ہوتی ہے جو خالی ہمارا بچتا ہے اس میں ہم اس طرح سے گھما گھما کر کے جو گھول ہوتا ہے وہ وہاں پر پہنچانا ہوتا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں گا ایک طرف سے یہ سکھ چکا ہے یہ دیکھیں گا کہیں کہیں سے میں خالی سکر سکھائی دے رہا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا اوپر سے پھر سے ڈال دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم اسے اکھارنا شکر کریں گے یہ کنارے ساتھ جب ہمارا چیلا پک جاتا ہے تو کنارے یہ اپنا خود با خود چھوڑنے لگتا ہے تو یہ دیکھیں گے اور اب ہم اسے پلٹ دیں گے یہ ہمارا پلٹا جا چکا ہے یہ میں نے آپ کو دوسرا چیلا بنا کر دیکھا ہے تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کریکج بلکل بھی نہیں ہے یعنی بلکل بھی کہیں سے کریک نہیں ہوا ہے پہلا چیلا ہمارا تھوڑا سا کریک ہو گیا تھا آپ کو فرینڈز میں بتا دوں کہ میں آپ کو یہ سب کیوں بتاتی ہوں کہ ہمارا چیلا جو ہے پہلا کریک ہو گیا ہے حالانکہ میں آپ کو بلکل ساکھ سا چیلا بنا کر کے لاس پارا چیلا بنا کر کے دکھا سکتی تھی یہ میں آپ کو اس لئے بتاتی ہوں کہ جو نئے بنانے والے جو پہلے پار بنانے ہیں ان کے سامنے یہ سمسیاں یہ پرابلمس آ سکتی ہیں تو انہیں یہ نہ لگے کہ چیلا بنانے کے بعد یہ ہمارا چیلا خراب ہو گیا ہے نہیں بلکہ یہ پرابلمس آ جاتی ہیں اچھے اچھے بنانے والے کے سامنے آگاتی ہیں یہ دیکھیں گا اور اب ہم نے چیلا کو پلیٹ میں اتار لیا ہے یہ دیکھیں گے کتنا بڑیاں سے ہمارا چیلا ہے جو ہمارا تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی بڑیاں بن کر کے تیار ہوتا ہے یہ چیلا ٹیسٹی بہت لگتا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں آپ اسے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ بنائے گی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سوفٹ چیلا ہمارا بن کر کے تیار ہوا ہے اور اسے ہم حریدنی کی چٹنی کے ساتھ یا دہی کے ساتھ آرام سے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹنیس ہے چیلے میں اور میں نے دہی رکھی ہوئی ہے اور یہ لیسن کی چٹنی رکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں سے کھاؤں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی مزہ آجاتا ہے کھانے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بچے اس چیلے کو بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو روٹی کھانے کا منہ ہو تو اس طرح کا چیلے بنا کر اکھلائیں تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با با